اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر طاہر گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر گندل ویٹرنی کے سٹرن یوٹیوب چینل اور میں امید کہتا ہوں کہ آپ خیر وفید کے ساتھ ہوں گے تو ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس وقت انتہائی برننگ ٹاپک بنا ہوا ہے کیونکہ جیسے سردیاں بڑھ رہی ہیں ہمارے جو ہم نے گھر میں ہیں ڈومیسٹک بڑھ رکھے ہیں جو گریلو ہم نے مرکبانی کی ہوئی ہے تو سردی کی شدت کی وجہ سے پرندوں کے اندر چھوٹے یا بڑے جتنے برڈز ہیں ان سب کے اندر کچھ سانس سے ریلیٹر علامات آ رہی ہیں یعنی کہ ان کو نظر زکام وغیرہ اور اس طرح کے پرابلم آ رہے ہیں تو آج کی وڈیو میں میں آپ کو انتہائی سستی میڈیسنیں جو ہیمن سائٹ پر اویلیبل ہے ہر آپ کو گلی محلے سے مل جائے گی وہ آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو آپ استعمال کر آکے جو ہے وہ اپنے برڈز کو جو ہے وہ ریکاور کر سکتے ہیں اور اس بیماری والے مسئل سے نکال سکتے ہیں لیکن وڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دو سب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کرنی میرا چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور وڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں اور اگر آپ اس کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو کرنیلی وہاں جو میرا پیج ہے اس کو آپ ضرور لائک اور فالو کریں اب آتے ہیں اپنے اس ٹاپک اور ڈسکشن کے طرف تو اس وقت سردی کی وجہ سے جو سب سے زیادہ پرابلم آ رہا ہے کہ برڈز کو نزلے کی شکایت ہوتی ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ناک کے باہر جو ہے وہ پیسٹنگ سی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد جو پیس شروع میں فلو پانی کی طرح ہے اور بعد میں پھر وہ ہلکل کا ییلوش جس کو اب نزلہ کہتے ہیں وہ ہونا شروع جاتا ہے اگر آپ برڈز کو دیکھیں گے تو سانس یہ آواز آ رہی ہوگی اندر وہ گھڑ گھڑ کر رہے ہوں گے ان کا اگر تپریچر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ہوا ہوگا آپ کے برڈ جب وہ کھانے پینے سے تھوڑا سا وائد کر رہے ہوں گے سانس مشکل سے لے رہے ہوں گے کھانس نہیں کی کوشش کر رہے ہوں گے انکھوں سے پانی آ رہا ہوگا انکھیں لال ہوئی ہوں گی اور برڈ بچارے جو آنا وہ انتہائی نہ ڈال ہوں گے آف ویڈ ہوگا ہوں گے چھوٹے بچوں میں یہ پرابلم زیادہ آتا ہے اور بڑے ہوں بھی آتا ہے لیکن چھوٹوں میں ذرا اس کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اب یہ جو چیزیں ساری ہیں یعنی کی پرابلم آ رہے ہیں اس کے اندر انڈوں کی پرڈکشن بھی ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو سانس کی سرلیٹڈ پرابلمز ہیں اس کی کافی ساری وجہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی کی اگر تو آپ کی جو آپ نے شیڈ بنائے ہوئے ہیں جو آپ نے جگہ مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اگر تو وہ بلکل بند ہے اس میں امونیا گیس وغیرہ کٹھا ہو رہی ہے تو اس سے بھی آنکھوں کا مسئلہ بھی آئے گا اور سانس کا مسئلہ بھی آ رہا ہوگا اگر تو وہاں پر سخت تھنڈی ہوا کا فلو آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پاسیبلٹی ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ ایشو بن سکتا ہے تو اگر آپ اپنے برڈز کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ شیڈے میں گئے ہیں اور آپ کے برڈز میں وہ خانس رہے ہیں زکام ہے اس طرح کہ اپنا ان کے پرابلم بنا ہوئے ہیں ناک سے پانی آ رہے ہیں اور بلکل وہ تھارجک اور انہی کے ٹینشن میں ہیں تو اس کے لئے میں آپ بلکل انتہائی سیمپل اور جو آزمودہ ٹریٹمنٹ ہے ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ تین سیرپ جو ہیں وہ آپ کے پاس ہر وقت گھر میں ہونے چاہیے جس بندے نے بھی دس پندرہ بیس پچاس برڈ رکھے ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے ایک تو سیرپ آپ کے پاس ایرنیک ہونا چاہیے اور دوسرا آپ کے پاس بروفن لے لیں یا اگر آپ اگر ایرنیک اور بروفن میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے پلمانول سیرپ جو ہے وہ کھانسی کے لیے ہوتا ہے وہ اپنے استعمال انہی کے رکھنا ہے اچھا میں اب آپ ان سیرپ کے بارے میں تھوڑا صاحب کو بتا دوں کہ جو پلمانول سیرپ ہے وہ بسیکلی ہم سانس کی نالیاں جو ہیں ان کو کھول لے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جو اندر سانس کی نالیوں کے اندر بلغم یاریشہ وغیرہ جمع ہوتا ہے یہ اس کو باہر نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے ہم اس کو اپنے ٹیکنیکل لینگویج میں ایکسپیکٹورنٹ کہتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس کو پینے یا آپ جس کو سونگنے سے آپ کے جو سانس کی نالیاں میں بلغم یاریشہ وہ باہر نکالنے کے لیے اس کو ایکسپیکٹورنٹ کہتے ہیں پلمانول جو سیرپ ہے یہ کمبینیشن ہے انٹی لرجک بیسک اندر ہیں سانس کی نالیاں کھولنے کے لیے بیسک اندر میڈیسن ڈالے گئے تو آپ کے جو برڈ ہے وہ ایزی ہو جائیں گے ان کے بلغم ریشہ وغیرہ باہر آئے گا اور ان کو سانس لینے میں سانی ہوگی دوسرا جب ایسا سیناریو بنا ہوتا ہے تو اس میں دو تین پرابلم آتے ہیں ایک تو پہلے تو یہ ہے کہ برڈ کا ٹمپریچر بھی ساتھ آئی ہی ہوتا ہے تو اگر آپ بروفن یا ایرنیک دیں گے تو اس سے بھی یعنی کہ اس کا ٹمپریچر بھی کم ہوگا یعنی کہ نارمل ہوگا اور پھر اس کے ساتھ جو اس کو تھکاوٹ اور جو ایک انگزائیٹی یعنی کہ برڈ ڈپریشن میں ہے اس کو بھی یعنی کہ ہیلپ آٹ ہوگا تو اس میں اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے دو ایمل یعنی کہ ٹو ایمل دو سیسی آپ سرائن سے آپ میر کر سکتے ہیں آپ نے جہاں وہ پلمنول سیرپ ایک کلو پانی کے اندر یعنی کہ میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کے برڈز ہیں ان کے پورے یعنی کہ آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے جتنا ہے کہ وہ آپ اس کو پانی اور فریڈنگ دے رہے ہیں تو اگر وہ جو آپ کے برڈز ہیں کیونکہ آپ نے اس کو جو یعنی کہ پانی چلانا ہے یا آپ کے جو ٹوٹل برڈ ہیں اگر وہ آپ کے آٹھ نو گھنٹوں کے اندر مثال ایک لٹر پانی بھیتے ہیں تو اب آپ نے کرنا ایسے ہے کہ اب آپ نے جتنا بھی میں آپ کو میڈیسن یا کوئی بھی بتاؤں گا وہ آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ آپ نے دو دفعہ پانی بنانا ہے یعنی کہ آدھی اس کی ریکوائرمنٹ کا پہلے ایک دفعہ پانی بنا لیں اور پھر آدھی کے بعد میں بنا لیں کیونکہ اگر آپ یعنی کہ صبح آپ نے اچھا یعنی کہ نیم گرم پانی رکھا دبائیل ڈال کے تو برڈ پینے لگ پڑے گا لیکن ایسے ایسے وہ تھنڈا ہونے لگ پڑے گا جیسے وہ تھنڈا ہوتا جائے گا برڈ اس کو پینا کم کر دیں گے تو اب آپ نے کرنا ہے اس طرح ہے کہ آپ نے ہر چار گھنٹے بعد پانی چینج کر دینا تو اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو خپت ہے برڈز کی وہ ایک لٹر ہے تو آپ نے اس کو ایک لٹر رینی کے ریڈی کر لینا ہے اور اس میں سے آدھا آپ نے ان کو پینے کیلئے ان کے برطن میں ڈال دینا ہے آدھا آپ نے اپنے پاس وام یا گرم رکھ لینا ہے یا آپ آدھا لٹر کے اندر ایک سی سی اس کا جو ہے پلمنول کا اور ایک سی سی آپ ایرینی کی یا بروفن کا میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ آدھا لٹر آپ اگر مثال کے طور پر ایک کلو آپ کی خپت ہے برڈز کی تو اس میں آپ نے آدھا لٹر چار گھنٹے کے لیے لیں اس میں آپ نے ایک سی سی جو آپ نے ایرینی کی یا بروفن ڈال لینا ہے اور ایک سی سی آپ نے پلمنول ڈال لینا ہے اور پھر اسی طرح اگزیکلی دوبارہ جب آپ بنائیں گے اگلے چار گھنٹوں کے لیے آدھا کلو تو اس کے اندر بھی آپ نے پھر ایک کسی سی وہ ڈال لینا ہے اب ایرینی کی یا بروفن میں سے دونوں میں سے ایک اور پلمنول تو آپ نے ڈال لینا ہے تو یہ جو آپ دیں گے تو وہ جو برڈز ہیں وہ ایزی اور ریلیکس فیل کریں گے اور وہ جو ان کی ایک سنفنگ آنکھوں سے پانی ایرے شاہر ہے اس میں ان کو کافی زیادہ ہیلپ ہوگی اگر تو آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کو بروفن یا ایرینی کے وغیرہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اکیلا پلمنول بھی استعمال کر سکتے ہیں کم از کم اس کی جو سانس اور جو لیبرڈ بریڈنگ آپ اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں یا جو جس طرح میں آپ وہ کر کے دکھا رہا ہوں یعنی کی کھینس کی جو سانس برڈ لے رہا ہوتا ہے سانس کی نالیوں کی تنگی کی ویسے تو اس سے آپ کے یعنی کی برڈ جب وہ آپ ایزی ریلیف ہو جائے گا ان کو اگر فار ایزیمپل آپ کے پاس ایرینیک سیرپ نہیں مل رہا تو آپ ایرینیک کی ٹیپ بھی استعمال کر سکتے ہیں گولی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی آپ کو ریشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو کلو پانی کے اندر ایک گولی ڈالنی ہوتی ہے اور اس کو اگر مثال ایک کلو پانی بنانا تو آپ نے ادھی گولی ڈالنی ایرینیک فورٹ کی اس کو آپ نے اب زہاب ہونے کے لیے وہاں رکھ دینا تاکہ وہ اس میں ڈیزال ہو جائے اور ڈیزال ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کو وہ آپ پلمنول ساتھ ڈال کے وہ آپ اس کو پلا سکتے ہیں تو اب آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو کمبینیشن بتایا ہے کہ ایک کلو پانی کے اندر آپ کے بنے گا دو سی سی پلمنول اور دو سی سی بروفن یا ایرینیک کے اندر سے کوئی تو یہ جو کمبینیشن ہے آپ تک کہ یہ بن دو سے تین دن دیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو آدھ آدھ کر لیں یعنی کہ آپ نے جہاں پہ دو سی سی ڈالنا ہے وہاں ایک ڈالنا ہے یعنی وہاں پہ آپ کی جائے ون ون کی ریشو بن جائے گی یہاں آپ کا ٹو ون رکھی یعنی کہ دو سی سی ایک کلو میں تھا میں نے آپ کو آدھا کلو کب بنایا تھا ایک کر کے تو اب اگر آپ ایک کلو کے ساتھ سے کریں گے تو دو ریشو ایک آپ نے شروع کے تین دن چلانی ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو دوز کم کر لیں یعنی کہ ایک سی سی آپ ایک کلو پانی کے اندر آپ چلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہی جب آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے برڈز کی جو ایک ایک لیتھارجک کنڈیشن ہے کفنگ ہے یعنی کہ وہ سوری کھانس رہے ہیں ناکس ہے یعنی کہ چھینکیں مار رہے ہیں ریشہ آ رہے ہیں آنکھوں سے الکل کا پانی ہے اور اس طرح کی جو ایک ان کو ڈپریشن والی سٹیج ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کے برڈ نکل جائیں گے اور اگر ہو سکتے تو کوسات آپ کو انہوں کو یہ اچھا ایک ملٹی ویٹامن بھی استعمال کر لیں تو یہ اب آپ نے بالکل ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ایرینک یا بروفن اور پرلمانول سیرپ پرلمانول سیرپ رانڈو بارڈو کو ون ٹرنٹی روپیز کا مل جائے گا تو یہ آپ کے بس ہر وقت گھر میں ہونا چاہیے جیسی اچھا اب آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیمار ہوئے نہیں لیکن ہونے والے ہیں تب بھائی آپ اس کو پرونٹی بھی دو تین دن چلا سکتے ہیں تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بجائے ٹو ریش و ون کرنے کے یعنی کہ دو سیسی ایک کلو میں ڈالنے کے بجائے آپ ایک سیسی ایک کلو پانی میں استعمال کرا سکتے ہیں پھر وہی دوبارہ بتاؤں گا کہ سردیاں زیادہ ہیں تو آپ اپنے پانی کی خبت کو دو سیسی میں ڈیوائڈ کیا کریں پہلا ایسا دینی کہ آپ نے پلا دیا چار گھنٹے بار پانی کو نکال لیں اور پھر اس میں فریش پانی ڈالیں جو کہ نیم گرم ہو جتنا اچھا آپ ٹمپریچر پانی کا منٹین کر لیں گے جتنا اچھی ایک کوالٹی اور فیلڈ آپ بنا لیں کر لیں گے سوری تو آپ کے برڈج ہیں وہ اتنے ہی بیتر طریقے سے وہ ریسپانس کر سکیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سیشن جو میرا یہ ہے پلمانول اور ایرنے کی یا بروفن کی استعمال کے بارے میں یہ آپ کو بہت ہی بینیفیشل رہا ہوگا تو اگر آپ کو میری ویڈیز پسند نہ ہیں تو کرنلی میرا جو آپ کے یوٹیب چینل ہے ڈاٹر تاہر گندل ویٹنی کا سنٹر اس کو آپ ضرور جیس سبسکرائب کریں ویڈیز کو لائک اور شیئر کریں اور جو ہمارا فیس بک پیج ہے ڈاٹر تاہر گندل ویٹنی کا سنٹرن اس کو کینڈلی آپ ضرور لائک اور فالو کریں ویڈیز کو جو ہے وہ لوگوں دوستوں سے شیئر بھی کریں شکریہ